السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الكریم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر 1344 یہ بہت اہم قصہ ہے جو صحیح بخاری اور مسلم میں آتا ہے کبھی بھی آدمی اللہ سے اپنے نیکیوں کے ذریعے سے مدد مانگ سکتا ہے اور کہہ سکتا ہے کہ اللہ میں نے یہ نیکی تیرے لیے کی تھی تو میری پریشانی کو دور فرما یہ مانگنا جائز ہے مانگنا بھی چاہیے اب قصہ سن لیجئے حضرت عبداللہ ابن عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نوہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ تم میں سے پہلے کی قوموں میں سے ایک بار تین آدمی سات سفر میں نکلے ایک دن رات گزارنے کے لیے پہاڑ کی ایک کوہ میں پناہ لی اس میں تین آدمی گھس گئے اچانک پہاڑ کی ایک چٹان لڑک کر آئی اور اس غار کے مو پر ڈھک گئی جس سے اس کا مو بند ہو گیا اب تینوں آپس میں سوچنے لگے کہ ارے یہ تو دروازہ بن ہو گیا ہم پر چٹان کو ہٹا بھی نہیں سکتے اب نکلیں گے کیسے ہم اس لیے کہ آسمان بھی دکھائی نہیں دیتا اس مصیبت سے تم کو کیسے نجات ملے گی آپس میں باتیں کرنے لگے ہم فض گئے تو ان تینوں نے مشورہ کیا جب تک کہ تم اللہ تعالی سے اپنے نیک عامال کا واسطہ اور وسیلہ دے کر دعا نہ مانگو اس وقت تک تمہاری یہ پریشانی دور نہیں ہو سکتی اس پر ان میں سے ایک نے یوں دعا کی کہ اے اللہ میرے ماں باپ بہت بڑے ہو چکے تھے میری عادت تھی کہ جب تک وہ دونوں شام کو دودھ نہیں پی لیتے تھے اس وقت تک نہ میں اپنی بھی بچوں کو دودھ پینے دیتا تھا اور نہ خود پیتا ایک دن اتفاق سے مجھے جانوروں کے لیے درختوں کی پتیاں تلاش کرنے بہت دور چلا جانا پڑا شام کو اپنے گھر اس وقت بکریوں کو لے کر پہنچا جب وہ دونوں سو چکے تھے میں نے ان دونوں کی شام کی خورات دودھ دوہا مگر جب میں نے ان دونوں کو سوتا پایا تو مجھے نہ ان کو جگاتے اچھا معلوم ہوا اور نہ ان سے پہلے بیوی بچوں کو دودھ پلا دینا پسند آیا تو میں نے یہ پیالہ ہاتھ میں لیے ان کے جاگنے کے انتظار میں کھڑا رہا یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور میرے بچے میرے پیروں میں پڑے روتے رہے اور تلویل آتے رہے جب وہ دونوں جاگے تو انہوں نے اپنے شام کے حصے کا دودھ پی لیا اے میرے اللہ یہ میرے ماں باپ کی خدمت صرف میں نے تجھے خوش کرنے کے لیے کی تھی اور آج کی خوشندی حاصل کرنے کے لیے کیا تھا تو اس چٹان کی مصیبت سے جس میں ہم لوگ اس وقت فسے ہیں ہم کو نجات دے دیجئے وہ پتھر ذرا سا کھسکا مگر یہ لوگ اس میں سے نکل نہ سکتے تھے اب دوسرے شخص نے اب دوسرے شخص کے جو دعا ہے وہ ون تھری فور فائن میں بیان کروں گا تیسرے شخص کے جو دعا ہے وہ ون تھری فور سکس میں بیان کروں گا اس لیے یہ بخاری شریف مسلم شریف میں قصہ آتا ہے آدمی ہمیشہ اپنی نیکیوں کا واسطہ دے کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے تو اس کی دعا قبول ہو جی بقیہ تفصیل انشاءاللہ سبق نمبر ون تھری فور فائن میں اور ون تھری فور سکس میں اب پڑھ لیجئے میرے ساتھ اللہم انی اعوذوبکا من دیق الدنیا ومن دیق یوم القیامہ اے اللہ دنیا کی تنگیوں سے ہماری حفاظت کر اور قیامت کے دن کی تنگیوں سے ہماری حفاظت کر نیکیا چھپکے چھپکے کرو اور اس کا واسطہ دے کر اللہ سے دعا مانگو اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاوں کو قبول فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا الحمدللہ رب اللہ